بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج کی ویڈیو کے اندر میں آپ کے لئے ریکھ آئی ہوں فروکیس ڈیزائن ویڈ ہجاب کے فروکیس ڈیزائن ہوں گے اور اس کے ساتھ اپنے ہجاب کی طرح سے لینا ہے وہ بھی ہوگا جیسے کہ آج کار آپ کو بتا ہے دوپیس ڈریسز بہت زیادہ ان ہیں اور ان کے ساتھ آپ کے ساتھ سے کنٹراز کر کے ہجاب لے سکتی ہیں وہ بھی آئیڈیز آپ کو مل جائیں گے اور اس کے علاوہ آپ کو بہت خوبصورت فروکس کی ڈیزائننگ بھی مل رہی ہے یہاں پر ہجاب کے ساتھ اس لئے پل ویڈیو کے اندر آپ کو مختلف طرح فروکی ڈیزائن ملیں گے اور بہت اچھے اچھے ڈیزائن ہوں گے جیسے کہ یہ دیکھیں سب کے ساتھ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہجاب کی ہوئے ہیں ہجاب جیسے مسلم زائر سے بات ہے ہمارا یہ جس کو حکم ہے کہ جتنا ہم اپنے آپ کو کور کر سکتے ہیں کور کریں بہت سارے لوگوں کا باہن میں یہ ہوتا ہے کہ بھائی دل صاف ہونا چاہیے ضروری نہیں ہے کہ ہم اپنے آپ کو نکاب کریں ہجاب کریں کچھ حصہ کریں بس دل صاف ہونا چاہیے زائیسی بات ہے دل صاف واقعی ہونا چاہیے دل ضروری ہے صاف ہونا لیکن دل کے ساتھ ساتھ جو ہے اپنی آپ کو جسم کو ڈابنا بھی بہت زیادہ ضروری ہے کیونکہ اس جس کا حکم ہے جب اللہ کا حکم ہے کہ یہ کام کرنا ہے تو ایسی باتیں پھر وہ کرنا ہے جتنا آپ دیکھتی ہیں کہ بہت زیادہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بہت زیادہ مارڈرنگ ہونے سے بہت زیادہ اس طرح ہونے سے وہ ایک بہت زیادہ عجیب سے بن گئے نا کہ اس طرح سے جو فیشن جو ہے وہ بہائی ہے یا یہ اتنی عام ہو تو اس کی فیشن نہیں فیشن یہ ہوتا ہے کہ آپ اچھا کریں اچھا کپڑا پینیں اچھا ڈریس لیں سب کچھ اچھا لیں سب کچھ اچھا لینے کے بعد لیکن اس کی ایک چیز صرف مائن میں رکھیں کہ آپ نے اپنے آپ کو ڈریس کا مقصد کیا ہوتا ہے اپنے آپ کو جسم کو ڈاپنا ہوتا ہے نہ کہ اس کے نمائع کرنا ہوتا ہے اچھا کپڑا لینے کے بعد اچھا سٹیچ کریں پھر اسے پینیں اس سے ہمارے اسلام اس چیز سے مہمانی دیں کہ آپ اچھا کپڑا نہیں پینو آپ اچھی ڈیزائنگ نہیں کرو کچھ بھی ایسا نہیں کچھ سی چیز سے منع نہیں کیا گیا صرف اس چیز سے منع کیا گیا ہے کہ اپنی آپ کو اپنی اعزاء کو نوایا نہ کریں کہ غیر میرم کی نظر جب آپ ٹور پڑے تو آپ کے جسم جو اعزاء ہیں وہ اس کو الگ الگ ہوتے ہوئے نظر نہ ہیں جیسے کہ آج کل ہوتے ہیں کپڑے اتنے باریک پہنے جاتے ہیں کہ سب کچھ نظر آتا ہے اتنے فٹنگ والے ہوتے ہیں کہ وہ ہر چیز کا پتہ لگ جائے ہے کہ بھائی یہ سائز ہے تو اس لیے اس چیز کا انجان میں ضرور رکھا کریں جب کپ ریسٹیج کریں تھوڑ لوز ٹائپ پہن لیا کریں اوپر سے جو ہے اپنے ڈبٹے کو اگر نہیں زیادہ آپ نے پردہ آپ سے زیادہ نہیں ہوتا تو کم اس کم ڈبٹہ ایسا اپنا لیلی کریں جس سے آپ کے اور نہیں تو کم اس کم آپ کے چیز جو ہے وہ بلکل کور ہونی چاہیے اس کی اوپر کسی کی نظر نہیں پڑھنی چاہیے کیونکہ ظاہر سے بات ہے زندگی کا کچھ پتہ نہیں آج ہے کل ہے یہ نہیں تو اس لیے بہت شدید عذاب ہے اس طرح کی جو عورتیں ہوتی ہیں جو اپنے آپ کو نمائع کر کے گھر سے باہر نکلتی ہیں جن کو دیکھ کے غیر محرم کی نظر ان کی طرف اٹھتی ہے وہ ان کی طرف مائل ہوتے ہیں اس لیے یہ کہا ہے کہ عورت کتنے یعنی کہ ابھی مجھے صحیح سے یاد نہیں ہے کہ کتنے مردوں کو جنب میں لے کے جائے گی وہ اس کیسے لے کے جائے گی ایسے ہی لے کے جائے گی یہ وہ اس کی درسنگ ہی ہم جب بائر اکثر دیکھتے ہیں بائر نکلتے ہیں تو ایسی درسنگ کی ہوتی ہے کہ ہر لڑکا ہر مرد بوڑا بڑ سب غور غور سے دیکھتے ہیں پلٹ پلٹ کے دیکھتے ہیں کیونکہ انہوں نے درسنگ کی ہی 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 ہوتی ہے کہ مرتزہ اسی بات ہے پلٹ پلٹ کر تو انہوں نے دیکھنا ہی ہے آپ کو بھی عذاب دیکھنے والے کو یہ عذاب اس لیے بہتر یہ ہے کہ دیکھنے والے کو درجائے بارے میں آپ نے خود اپنے بارے میں سوچنا ہے کہ آپ نے بھی عذاب مرنے ہیں قبر میں جانے ہیں اور اللہ کو حساب دینا ہے اچھے قبر لیں اچھی دیسنگ کریں اور اپنے آپ کو جتنا ہو سکے کور کریں جتنا ہو سکے پردے کے اندر اپنے آپ کو رکھیں اپنے محرموں کے محرموں کو سامنے سے زائسی بات ہے آپ پردے کو وہ حکم نہیں ہے لیکن غیر محرموں سے جتنا ہو سکے آج کل کے اس فتنے کی دور میں جتنا ہو سکے گھر محرم سے دور رہیں اور اپنے آپ کو کور کریں آپ سوچ رہے ہیں یہاں میں دیسنگ کی ساتھ ساتھ پورا بیان کر رہی ہیں بیان نہیں ہے یہ ایک یعنی کہ اچھی بات ہے ایک زائسی بات ہے اور دوسرا یہ جو ہے آپ دیکھ رہیں کہ یہاں پر جو نے نے لیے ہوئے ہیں ہجاب یہ ہجاب اچھی بات ہے اس طرح سے لیں ضرور لیکن اس کو اپنے جو چیسٹ ساتھ کور کر لیے کریں کیونکہ چیسٹ یہ دیکھ رہی ہے اس کی سی ہجاب میں بھی آپ نے دیکھے چیسٹ کور نہیں ہے چیسٹ کو ساتھ کور کریں گو اس طرح ہجاب لیں اللہ حافظ